سندھ جی راجدھانی کراچی میں سجورڈی گرمی اے بوسٹ کھاپوے تیز ہواساں وزکارو برسا دوران مختلف علاقہ میں بھتیوں کرنے سبب بن بارن سمیت جا جنافو ہوتی بیا تیز برسا دوران لائکن میں روڈن اے گھٹن میں پانی بھی جی ہو نازم آباد میں سببکان وزکارو بجلی اے مواصلات جو نظام درہم بھرم تی ٹی پی سا آئی نجے دائرے میں گالیوں تھی رہی ہوا ہیں افغان سرکار سہولت کاری کرے رہیا ہے حتمی فیصلو پارلیمنٹ جی منظوری ساتھی دو وزیراعظم شہباز صریف جی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی جے اجلاس دوران اسکری قیادت جی بریفنگ گالیوں شروع کرنا وارے پس منظر کھا آگاہ کرے ہو بریفنگ میں چیوے تحکومتی قیادت میں سیویل آئی فوجی نمائندن تے بدل کمیٹی ٹی ٹی پی ساں گالیوں کرے رہیا ہے امید آئیت افغان سرزمین پاکستان خلاف استعمال تھیرن دنی نیوینڈی ہانے پاکستان جی کے اب حصے میں منظم دیشت گردی جو کوب دھانچونا ہے رہے ہو اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آوں گا عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں یہ ان کے خوف تھے میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے دس دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے ہم کیا سن رہے ہیں جی وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا اور اسے یقین کرے آخری دفعہ ہوگا کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو یہ ایک جنرل پاکستان میں ایک آ گیا ہے کروس روڈز یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں وہ نیوٹرل بیچ میں راستے کا وہ گیر ہی نکل گیا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے صرف اس پہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکی دار نیوٹرل ہو سکتا ہے تینکیو جدے گھرم میں دھاڑوں لگے تو چاچوں کی دار نیوٹرل رہی سکے تو موہن شوکت ترین نیوٹرلز کے سمجھایو تو ملک سیاسی ادم استحقام جیسٹر نہ سکن دو سازش کے روکیو ہانے پاکستان ایڈی بیوارٹی تے بیٹھلا ہے جتے نیوٹرل گیر نکری چکوا ہے پی ٹی آئے سربراہ امران خان چاوائے تو موکر اہم نہ سوچو ہو تو نومبر میں کینکہ آرمی چیف لگائنو آئے سوچو ہو تو نومبر آئے تو میرٹ تے آرمی چیف لگائنو دو ہننن کے خوف برائیو تو آؤں جنرل فیز کے آرمی چیف لگائن چاہیان تو یہ تیو تو سندن مستقبل تباہتی بھی دو کین فوجیں آئے ساکاں خوف تین دو آئے موکر پہ جو آرمی چیف لگائن دی ضرورتہ ہی نہ ہوئی فوج میں میرٹ ہندی تے ادار و ودی کا سگار ہوتین دو عمران خان چاہتا ہے سوچے ہو بھی نہ ہو نپیو سکاہتا ہے شہباز شریف کے وزیراعظم بنائے بھی دو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائیم منسٹر بنا دے گا لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیوں کچھ نہیں جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا میں یقین کروں میں آنسلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی سباش نہیں ہوں کم ملکہ پرائیم منسٹر بنا دے گا ایک دن میں نے نیٹرل سے بات کی میں نے میں نے کہا اس کے اوپر سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے آٹھ عرب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر اور کسی اور ملک میں ایک سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا میں آخری منت تک سوچتا ہے کہ نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو نہیں بنا سکتے آج جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ جی وہ خورن دسگیر صاحب کا بیان آگیا ہے تو اس بیان سے تو اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مجھے اس لیے ہٹانا چاہتے تھے کہ اگر یہ مجھے نہ ہٹا دے تو میں ان کو جلوں میں بہی دیتا یا میں ان کو ان کے کیسز میں جب وہ سزائیں ہو جاتی ہیں تو انہوں نے مجھے مہنگائی کی وجہ سے تو نہیں ہٹایا انہوں نے تو مجھے اس وجہ سے ہٹایا وہ تمہارا وہ کدر گیا وہ جو ہے وہ امریکی سازش کا جو بیانیاں تھا وہ کدر گیا ہم نے تو نگ نبے دن کے ریمانڈ کٹے ہیں اب اگر ریمانڈ کا عرصہ جو ہے وہ چودہ دن پہ جو ہے وہ لیمٹ ہوا ہے تو اس کا فیدہ جو ہو آپ کو پہنچے گا آپ کی جو وہ فرا شہزادی فرا گوگی اس کو پہنچے گا امران خان مدایت ہنہ جو پردے ہی سازشواروں بیانیوں کے ڈاوئے ہو اجی امران خان چاوئے تو تو کرپشن کیسز جو خوفہ خان مجھے حکومت کرائے ہوئی امران خان مدایت ہنہ سازش جو بیانیوں گھڑے کو مکھی چھو گم رہا کہ ہو وفاقی گروہ وزیر رانہ سناؤلہ چاہتا ہے نیب صدارن تے اتراز کندر امران خان یاد رکھے تو انہیں صدارن جو فائد ہو بہانے فراغ ہوگی اے سندس بیافرن میں وہ حاصل کرے سگندہ وزیر آزم شہباز صریف ٹی ٹی پی سانگالین بابت جلد ان کیمرہ سیشن میں پارلیمنٹ کے اعتماد میں بٹھن دو آئینہ تحت ٹی ٹی پی سانگالین کرے امن حاصل کرے بھی دو پارلیمنٹ کے اعتماد میں بٹھی گالینوارو عمل اکرے بدھار بھی دو